مفید خان صاحب سے اسی سے ملتی جلتی خبر اور اسی سے خاص ملاقات ہمارے ڈاکٹر مفید خان صاحب سے ہم کریں گے سب سے پہلے ہمارا سوال یہی رہے گا کہ ڈاکٹر مفید خان صاحب اس چیز کا علاقہ کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا ہومپیتی ہے یا کوئی ان کے پاس ایسے میڈیسنز ہے یا پھر اسی کوئی اوری وجہ ہے یہ سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے میں سچ نیوز کی طرف سے شرف الدین صاحب کا آپ کا سب کا شکر گزاروں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور یہ پہلی نہیں آپ کی دوسری تیسری وزٹ ہے جس میں آپ نے خود دیکھا کہ کیسے ہمارے پروگرام چلتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ایکچولی کیا پروگرام ہے کیا ہم اس پروگرام کے اندر کرتے ہیں تو یہ اکثر سوال ہمارے دوسرے طرف سے بھی آتا ہے تو یہ کوئی الوپیتھی آئیورویدہ یونانی یہ تینوں میں سے کوئی پیتھی نہیں ہے بلکہ یہ نیچروپیتھی ہے بلکل نیچرل طریقے سے علاج کرتے ہیں اور اس کی اوریجن 50% ڈاکٹر بسوروب روائے کے پاس جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ 72 گھنٹے میں شگر کا علاج ڈاکٹر بسوروب روائے کے ویڈیوز دیکھئے آپ تو سب سے پہلے ڈاکٹر بسوروب روائے نے یہ ڈائیٹ کے ذریعے علاج کو آج سے پانچ سال پہلے لانچ کیا تھا ویٹنام کے اندر اور اس کے بعد میں پھر یہ انسٹینٹ ہٹ ہوا وہاں پر اور پھر وہاں سے پھر انہوں نے انڈیا میں کئی پروگرام کیے اور ملیشیا میں اس کے پروگرام میں سویزن لینڈ میں پروگرام میں اور ہیدر آباد میں ہم ابھی تک 35 پروگرام کر چکے ہیں اور الحمدللہ ایک ہزار پچاس سے زیادہ پیشنٹس ہمارے پاس ابھی تک آ چکے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور پھر دوبارہ اس کا عیادہ کرتا ہوں میں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے تین بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے ایک کمپوننٹ ہے اس کا ڈائیٹ اور ڈائیٹ کے بارے میں جو ہمارا بیس ہے وہ ایک بہت ہی بڑی سٹڈی ہوئی تیس سالہ سٹڈی چائنہ سٹڈی کے نام سے معروف ہے ایک بڑی کتاب ہے 600 پیجز کی کتاب جس کے اندر 28000 پیشنٹس کے اوپر ایک کمپلیٹ سٹڈی چائنہ کے اندر فلیپین میں اور امریکہ کے اندر ہوئی ہے اور اس کے بعد جو غزہ کا صحیح کانسپ نیوٹریشن کا صحیح کانسپ آیا ہے تو ہم نے اس کتاب سے بھی ہمارے نیوٹریشن کو بیس بنایا ہے تو نمبر ون ڈائیٹ ہے نمبر دو ہم کچھ خاص قسم کے ایکسرسائز کرواتے ہیں جن سے آپ کے جو بیٹا سیلز ہیں انسولین پروڈیوس کرتے ہیں وہ جو کہ پینکریاس کے اندر ہوتے ہیں تو ایسی خاص ایکسرسائزز ہیں جن سے آپ کے بیٹا سیلز ری جنریٹ ہوتے ہیں اگر کم اقدار میں ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں انسولین بڑھاتے ہیں تو جو انسولین ریسسٹنٹ بارڈی ہوتی ہے وہ بجائے جا کے تھوڑے انسولین سنزیٹیو ہوتی ہے اور نیا طریقے سے انسولین پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دو چیزیں ہو گئی تیسرا جو ہمارا اہم کمپونٹ ہے اس پروگرام کا وہ کمپونٹ ہے کہ لوگوں کے اندر ڈائیبیٹیز ڈائیٹ یہ دونوں کے مطالق بڑی غلط فہمیاں ہیں تو ہم یہ ساری غلط فہمیاں ان تین دن کے اندر دو دو گھنٹے کا ہمارا سائنٹیفکلی ڈیزائن لیکچر ہے اس کے ذریعے ہم دور کرتے ہیں تو یوں ہم یہ ہمارا بہت ہی کامپریزنسیف پروگرام ہے یہ ہیلتی لیونگ کا پروگرام ہے اس کو صرف ڈائیبیٹیز سے ریٹ مت کیجئے لیکن ڈیفنیٹلی بہتر گھنٹوں میں جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں نائنٹی نائنٹی فائیف پرسنٹ لوگ بہتر گھنٹوں میں ہی ڈائیبیٹیز سے چھٹکا رہا پاتے ہیں لیکن ساتھے ساتھ تھائیرویٹ کے جیسے آپ نے ذکر کیا اور بی پی کے پیشنٹ سے اور ویٹ لاؤس کے پیشنٹ سے ان سب کا بھلا ہوتا ہی ہوتا ہے اور ایک چیز ہے جیسا کہ پیشنٹس کو ایک قسم کا ڈاؤٹ رہے گا کہ ہمارے ٹیبلیٹس چڑھ رہے ہیں ہم ٹیبلیز پیشنٹ ہیں ہمارے ٹیبلیٹس چڑھ رہے ہیں یا ہمارے انشولنگ چڑھ رہے ہیں مطلب جو بھی نشن لیتے ہیں وہ لے رہے ہیں اگر ہم وہ چھوڑ کے آپ مفید خان سے ملنے کے لیے آئے پھر آپ کہیں گے ان کو دوائے مت لیو آپ ابھی ڈائٹ کرو یا پھر آپ کے حساب سے ان کا ٹیٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو پیشنٹ کے دل میں جو ڈر بیٹھ ہوا ہے ہم اگر ٹیبلیٹ چھوڑ دیں گے تو کچھ اور ہی ہو جائے گا تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو یہ آپ کا بہت ہی صحیح سوال اور اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ انہیرینٹلی ہمارے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر دوائے چھوڑ دیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ہم آپ کو ڈریکٹلی یہ نہیں کہتے کہ آپ دوائے چھوڑ دیجئے انسلین چھوڑ دیجئے ہوتا یہ ہے کہ جو ڈائٹ ہم دیتے ہیں اور جب ایکسرسائزز کراتے ہیں تو آٹومیٹکلی نیچرل طور پہ آپ کی شگر کا لیول کنٹرول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کا شگر نارمل ہو جائے اور اس کے بعد میں بھی آپ ٹیبلٹ لیں تو ہوگا یہ کہ آپ کی شگر بجائے نارمل رہنے کے آپ کی اور کم ہو جائے گی اور آپ کو ہائپو گلیسیمیاں ہو جائے گا شگر لو ہو جائے گی تو شگر کی گولی چھوڑنا بی پی کے گولیاں چھوڑنا یہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہو جائے گی یہ آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا میرا سوال ناظرین سے اور ایسے پیشنٹ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا بی پی نارمل ہے آپ کی شگر نارمل ہے تو آپ کیوں گولی لیتے ہو تو گولی چھوڑنا آپ کو پڑے گا ہی پڑے گا اور اس کا کوئی آپ کو ایفیکٹ نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ آپ کی شگر کنٹرول میں ہی رہے گی تو ماشاءاللہ بس آپ کے ٹریڈمنٹ میں اتنی شفاہ ہے کہ پیشنٹ مجبور ہو جائے گا گولی چھوڑنے کے لیے یہ کہنا چاہ لیا بہت اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی کچھ جس کو ڈائیبیڈیس نہیں ہے تھائرونٹ نہیں ہے وہ عوام کو آپ کیا محسوس دینا چاہیے کہ آپ کس چیز سے بچنا چاہیے تاکہ آپ یہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں دیکھیں یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس وقت سیچویشن صرف یہ ہے کہ یا تو آپ بیمار ہو یا پھر آپ بیمار ہونے والے ہو کیوں کیونکہ جو کرنٹ لائف اسٹائل ہے ہمارا جس طریقے سے ہم روز مردہ کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر روز بیماروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے لہٰذا جو ڈائیبیٹک نہیں ہیں ابھی وہ صرف اس بات کا شکر نہ منائیں کہ ابھی نہیں ہوئے ہیں وہ صرف کیوں میں ہیں کیونکہ جو لائف اسٹائل ہے ہمارا جس طریقے سے ہمارا کھان پان ہے تو آپ آج نہیں تو کل وہاں تک پہنچ جاؤں گے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سے بیس سال پہلے کتنے تھے گینے چونے لوگ ڈائیبیٹک تھے لیکن آج ہر گھر میں تقریباً دس میں سے ایک آدمی ڈائیبیٹک ہے ٹائمز آف انڈیہ کے ریپروٹ کے مطابق ہیدر آباد میں ٹونٹی ٹو پرسنٹ پیشنٹ ڈائیبیٹک ہیں اور بی پی وغیرہ کا تو پوچھئے مت تو اگر آپ تندرس رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کے تاریخوں پر عمل کرنا ہی کرنا ہے صحیح غزہ کھانا ہی کھانا ہے ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو چاہ و چوبند اور طاقت پر رکھنا ہی رکھنا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس پروگرام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیے اس وقت کا انظار مت کیجئے جب ہم بیمار پڑھ جائیں بلکہ اس سے پہلے ہی تشریف لاسکتے ہیں آپ تاکہ ہم آپ کو کیسے صحت مند زندگی گزاریں تاکہ زندگی میں کبھی آپ کو دواؤں کی ضرورت نہ پڑے اور آپ بیمار ہی نہ ہو لکٹر صاحب اور ایک آخری سوال آپ سے یہ رہیں گا جو انشولین کی پیسنٹ ہے وہ انشولین کی پیسنٹ کے لیے خاص ٹریڈمنٹ آپ کے پاس کیا ہے اور ان کو آپ کیا وائسی دینا چاہیں گے دیکھیں ڈائیبٹیز دو خسم کی ہوتی ہے ویسے تو دو سے زیادہ خسم کی ہوتی ہے لیکن جنرلی ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائیبٹیز ہوتی ہے ٹائپ 1 اس ڈائیبٹیز کو کہتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کے اوپر گولیاں کام نہیں کرتی اور وہ انشولین ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اس کو انشولین کے انجیکشنس لینا ہی پڑتا ہے ٹائپ 2 وہ ہوتی ہے جس کے اندر پیشنٹ گولیاں لیتا ہے تو جو لوگ ڈائیبٹیز ٹائپ 2 والے ہیں وہ گولیاں لیتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ گولیاں ان پر کارگر نہیں ہوتی اثر نہیں کرتی اس وقت ڈاکٹر ان کو انسولین سجیسٹ کرتا ہے اور آپ کو باہر سے انسولین کے انجیکشن لینا پڑتا ہے لیکن غلط غیزہ کی وجہ سے آج کل خاص طور پر چھوٹے بچوں میں بچوں کی عمر دو سال پانچ سال چھے مہینے یہ عمر میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ سے جس میں خاص طور پر غیزہ ہی ہے بچوں کو ٹائپ 1 ڈائیبٹیز ہو رہا ہے ڈائیریکٹ ڈاکٹرز ان کو انسولین سجیسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا چونکہ آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے تو اس تناظر میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اور آپ تمام ناظرین کو یہ میسے دینا چاہوں گا کہ ہمارا جیسے ڈاکٹر بسواروب روائے کے ساتھ ایک لنگ بنا ہوا ہے اور خاص طور پر جو انسولین ڈیپنڈنٹ پیشنٹس ہیں وہ ہم سے ربط خائم کریں اور ہم ایک اسپیشل میڈیکل ٹیم ہے ہماری اس میڈیکل ٹیم کے ساتھ آپ کا ربط کر کے اور ہمارے سینٹر کے ساتھ ربط کر کے اور ایک میڈیکل ٹیم کے ساتھ ربط کر کے آپ ٹائپ 1 والے جو انسولین ڈیپنڈنٹ پیشنٹس ہیں تو ان کو بھی ہم تین دن کے اندر تو ان کا ہمارا 24 سیون ہم ان کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد تین مہینے تک ہمارا فاؤلو پر رہے گا جب تک کہ وہ بلکل یا طور پر انسولین سے چھوٹکارہ نہیں پاتے تو ایک بہتری نوخہ ہے کیونکہ ہم ایک پروگرام صرف انسولین ڈیپنڈنٹ پیشنٹ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ جنرل جو پروگرام ہے ہمارا اس میں تو گولیوں والے بھی آتے ہیں دوسرے مریض بھی آتے ہیں لیکن ہم ایک پروگرام خاص ڈیزائن کر رہے ہیں جو صرف انسولین ڈیپنڈنٹ ہے تو جو انسولین ڈیپنڈنٹ پیشنٹ ہیں انسولین کے انجیکشنز لے رہے ہیں ان کے لیے میرا خاص مشورہ ہے کہ فوراں آپ رابطہ کیجئے اور اس پروگرام میں شرکت کیجئے انشاءاللہ ہم آپ تین دن کے اندر تو انسولین آپ کا کم ہی ہوگا اور آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دھواؤں سے اور گولیوں سے چھوٹ کر آپ آؤگے انسولین کے انجیکشنوں سے چھوٹ کر آپ آؤگے بہت اچھی بہت ڈاکٹر صاحب اور ایک سوال یہ رہیں گا آپ سے کہ آپ ہمارے عوام کو یہ بتا دیجئے کہ آپ بہتر گھنٹوں میں جو ہے ڈیپیٹیس کا یا تھائیراد کا جو بھی ان کا علاج کر دیتے ہیں لیکن اس کا شیڈیول کتے گھنٹے کی آپ کی کلاس رہے گی اور ان کو جو ہے آپ کی ٹائمنگ کیا رہے گی اور اس کے علاوہ یہ ڈائیٹنگ منس ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آنے کے بعد وہ تھوڑا بتا دیں گے مختصران پروگرام کا تعریف یہ ہے کہ یہ پروگرام ہمارا صبح آڑ بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دو بجے تک چلتا ہے تو پیشنٹ جب صبح یہاں آڑ بجے آتا ہے تو جو انسولین ڈیپنڈنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ہم شگر وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد میں انہیں ہم ناریل پانی وغیرہ دیتے ہیں ادرک کا جوس وغیرہ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں اور ایکسرسائز سے پہلے کچھ ہمارے پاس سوریہ رحمان کی تلاوت بھی ہوتی ہے یہ آدھے گھنٹے کا ایک آڈیو پلے ہوتا ہے اس کے بعد ایکسرسائز کرواتے ہیں پھر اس کو بریکفاس دیا جاتا ہے جو کہ پیورلی ویجیٹیبلز کے اوپر منظر ہوتا ہے پھر ہمارا دو گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پھر ہم لنچ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس ترخیصے ہمارا پروگرام بروز آنا صبح آٹھ سے دو بجے تک چلتا ہے یہ تین دن کا پروگرام ہوتا ہے اور بہت ہی کمپریہنسیف پروگرام ہے بہت بہت شکریہ صاحب سچنیو سے بات کرنے کے لیے اور عوام سے ہم اب عدباً گزارش کرتے ہیں جب بھی ہم ایسے پروگرام بتاتے ہیں عوام کے فیدے کے لیے تو تقریباً کالز ہم کو آتے ہیں عدباً گزارش کرتے ہیں اسکرین پر ڈاکٹر مفید خان صاحب کا نمبر دے رہے ہیں آپ کو صرف یہی نمبر پر آپ پونٹرائٹ کیجئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فٹ پات بی ٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزیٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 7799603838